کہانی کی شروعات ہیلووین سیزن سے ہوتی ہے یہاں ایک گھر میں ہم بیلی اور اس کی دوست ہارپر کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ساتھ رہا کرتی ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارپر کا اس کے بائی فرنڈ سیم کے ساتھ ابھی ابھی بریک اپ ہوا ہے کیونکہ سیم ہارپر کو فجکلی ابیوز کرتا تھا اور بریک اپ کے بعد سے کئی بار بیلی اور ہارپر کے گھر پر انجان لوگوں نے حملہ بھی کیا تھا خیر آج کی رات بیلی اور ہارپر ایک کلب میں جاتے ہیں جہاں بیلی ہارپر کو اپنے دوستوں سے ملاتی ہے جن کے نام اینجلا، میلری، ناثن اور ریوان تھے یہاں ہارپر اور ناثن بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں جس کے بعد ہارپر گھر جانے لگتی ہے اس بیچ اسے گیٹ پر ایک انجان آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی اسے ہی دیکھ رہا تھا تب ہی پیچھے سے ناثن آ جاتا ہے اور ہارپر کو گھر جانے سے روک لیتا ہے جب ہارپر واپس گیٹ کی اور دیکھتی ہے تو وہاں سے وہ آدمی گائب ہو چکا تھا لیکن ہارپر اس بات پر زیادہ دھیان نہ دے کر ناثن کے ساتھ اندر آ جاتی ہے اب بارہ بجنے کے بعد یہ چھے دوست باہر آ جاتی ہیں جہاں ایوان کو روڈ پر ایک پمپلٹ ملتا ہے جس میں کسی ہانٹیڈ ہاؤس کے بارے میں لکھا ہوا تھا تب ہی ایوان سبھی کو اس ہانٹیڈ ہاؤس میں چلنے کو کہتا ہے تاکہ یہ وہاں جا کر انجوائی کر سکیں اب سبھی لوگ اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو کی سہر سے کافی دور بنا ہوا تھا خیر یہاں پہلے سے ہی گھر میں جانے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اس لیے بیلی اور اس کے دوستوں کو یہ جگہ سیف لگتی ہے تب ہی مین گیٹ پر انہیں جوکر کی ڈرس پہنے ایک آدمی ملتا ہے جو کی بیلی کو پاس میں بنے ایک لوگر کی چابی دیتا ہے اس لوگر کو کھولنے پر انہیں ایک پیپر ملتا ہے جس میں اس ہانٹیڈ ہاؤس کے رولز لکھے ہوئے تھے پہلے رول کے اکارڈنگ سبھی کو اپنے مارک کی ہوئے راستے پر ہی چلنا ہوگا اور دوسرا رول کی کوئی بھی گھر کے اندر موجود ایکٹر کو نہیں چھو سکتا اور تیسرا سبھی کو اپنے فونس لوگر میں رکھ کر اندر جانا ہوگا ساتھ ہی انہیں ایک فارم بھر کر اس میں اپنا نام اور ایڈرس لکھنا ہوگا اب سبھی اپنے فونس کو لوگر میں رکھتے ہیں اور فارم بھر کر اندر جاتے ہیں سبھی کو یہ ہانٹیڈ ہاؤس نورمل سا لگتا ہے لیکن جب وہ تیسرے روم میں جاتے ہیں تو انہیں ڈائن ماس پہنے ہوئے ایک عورت دکھتی ہے تبھی وہ عورت اپنا سو شروع کرتی ہے اور ایک پلاسٹک بیک کو کھول کر اس میں سے ایک لڑکی کو نکالتی ہے یہ لڑکی مدد کے لیے چلا رہی تھی لیکن سبھی کو یہ سو کا حصہ لگ رہا تھا اس کے بعد وہ عورت ایک گرم سر یہ اس لڑکی کے چہرے پر رکھ دیتی ہے اور یہیں سو ختم ہو جاتا ہے یہاں بیلی اور اس کے دوستوں کو یہ سب ناٹک لگتا ہے اس لیے وہ آگے بڑھتے ہیں جہاں انہیں سیف اور نوٹ سیف والے دو راستے دکھتے ہیں اس لیے سبھی دو گروپ بناتے ہیں جہاں پہلے گروپ میں ایوان، ہارپر اور میلری ہوتے ہیں جو کی ناٹ سیف والے راستے پر جاتے ہیں وہیں دوسرے گروپ میں ناثن، بیلی اور اینجلا سیف والے راستے سے آگے بڑھتے ہیں یہاں ہارپر میلری اور ایوان کو مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا راستہ ملتا ہے ادھر ناثن، بیلی اور اینجلا دیکھتے ہیں کہ راستے کی ہر دیوار پر اویل لگا ہوا ہے دوسری اور ایوان کے گروپ کو تین کوفن دکھائی دیتے ہیں تب ہارپر کہتی ہے کہ سائد اس روم میں ایک پہلی ہے جسے ہمیں سالو کرنا ہوگا اس لیے وہ سبھی کوفنز کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہارپر کو تیسرے کوفن کے اندر سے تیجھ آواز سنائی دیتی ہے جس سے ایوان اس کوفن کے اندر چلا جاتا ہے جب ہارپر اس کوفن کے گیٹ کو کھولتی ہے تو ایوان وہاں نہیں ہوتا یعنی کہ تیسرے کوفن سے آواز آنے پر کسی ایک کو کوفن کے اندر جانا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں اسی طرح ہارپر بھی کوفن کے اندر جا کر ایوان کے پاس پہنچ جاتی ہے پر جیسے ہی میلری کوفن کے اندر جاتی ہے تو اس کے اوپر اچانک سے مکڑیاں گرنے لگتی ہیں جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے لیکن یہ صرف ایک ٹرپ تھا اور میلری بھی ایوان اور ہارپر کے پاس آ جاتی ہے یہاں انہیں بہت ہی پتلی ٹرنل ملتی ہے جس میں کافی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن اس ٹرنل میں ایک بار میں صرف ایک ہی انسان جا سکتا تھا پر ان تینوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا جس سے میلری ایک ٹرپ میں فز جاتی ہے وہیں ہارپر اور ایوان میلری کا ویٹ کر رہے ہوتی ہیں ادھر ہم بیلی کے گروپ کو دیکھتے ہیں جہاں تینوں کو گیس دا بوڈی پارٹس نام کا گیم دکھائی دیتا ہے تب انجلا ایک چھید کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر بوڈی پارٹس کو گیس کرنے لگتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی ناثن بھی ایک چھید میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کنگور کو پکڑا ہوا ہے یہاں بیلی کو بھی چھید میں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا پر تب ہی بیلی کو اچانک سے درد ہونے لگتا ہے اس لیے ناثن اس کے ہاتھ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے بیلی کے ہاتھ پر نکالی جیس سے کٹ مار دیا ہے دوسری طرف ایوان اور ہار پر میلری کے آنے کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک ماسک پہنا ہوا انسان وہاں آتا ہے اور انہیں آگے وڑھنے کے لیے کہتا ہے اب وہ دونوں ایک چھید تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ایک سائٹ سے ہوتے ہوئے ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں اس روم میں ماسک پہنا ایک آدمی چینسو لے کر انہیں ڈراتا ہے جس کے بعد ایوان اور ہار پر اس روم سے آگے وڑھتے ہیں جہاں انہیں بیلی ناثن اور اینجلا ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہاں ڈین ماسک والی عورت آتی ہے جسے دیکھ سوی کو سکھ ہونے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں فز گئے ہیں تب ہی وہ عورت اپنا سو سرو کرتی ہے اور جب وہ اپنا پلاسٹک بیگ اوپن کرتی ہے تو اس میں کوئی اور نہیں بلکہ میلری ہوتی ہے میلری کو اس بیگ میں دیکھ کر پانچو دوست بری طرح گھبرا جاتی ہیں تھوڑی ہی دیر بعد وہ عورت ایک گرم سریعے کو میلری کی باڈی میں گھسا کر اسے مار ڈالتی ہے یہ دیکھ کر پانچو بری طرح ڈر جاتی ہیں اور رونے لگتے ہیں پانچو جس روم میں تھے اس روم میں صرف ایک ہی راستہ تھا جہاں سے انہیں آگے بڑھنا ہوگا تب ہی ناثن کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے فونس کو لے لینا چاہیے اور اس سے مدد بلانی چاہیے لیکن کسی کو بھی یہاں سے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا تب ہر پر بتاتی ہے کہ میں نے پچھلے والے روم میں ایک امرجنسی ایک زیر دیکھا تھا لیکن پیچھے جانے کے لیے انہیں پچھلے گیٹ کا لاغ کھولنا ہوگا جو کہ ہونٹڈ ہاؤس کے لوگوں نے لگا دیا تھا یہاں ایوان اینجلا کے ہیئر کلپ سے گیٹ کے لاغ کو کھولنے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن اس سے لوگ نہیں کھلتا اس لیے اب پانچوں کے پاس آگے وڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا تب ہی ناثن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اکیلہ ہی آگے جائے گا اور باقی سب اس کے آنے کا انتجار کریں گے جب ناثن ایک روم میں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کپڑے سے ڈھکی مورتیاں دکھائی دیتی ہیں یہاں مورتیوں کے بیچ میں گھوشٹ ماسک والا آدمی چھپا ہوا تھا جسے دیکھ کر ناثن چلانے لگتا ہے تب وہ آدمی ناثن کی مدد کرنے کو کہتا ہے دوسری اور ایوان اور اینجلا کو ایک کراؤ بار ملتا ہے جب اینجلا کرو بار کو اٹھانے والی ہوتی ہے تب وہ ڈائن اس کے ہاتھ پر پیر رکھ دیتی ہے تب ایوان جلدی سے اس کرو بار کو اٹھا لیتا ہے اور اس سے پیچھے والے گیٹ کا لاؤگ کھولنے لگتا ہے تب ہی ناثن اس آدمی کو اپنے دوستوں کے پاس لے آتا ہے جس کے بعد ناثن اور گھوشٹ ماسک والا آدمی انہیں پیچھے والے گیٹ کی چابھی دیتا ہے جس سے سبھی اس روم میں آ جاتے ہیں جہاں سے ایوان اور ہر پر آئے تھے لیکن جب وہ ایمرجنسی ایکزٹ گیٹ اوپن کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک دیوار دکھتی ہے جس وجہ سے کوئی بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتا اس کے بعد سبھی گسے میں آ کر گھوشٹ ماسک والے آدمی سے باہر نکلنے کا راستہ پوچھتے ہیں جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس میں تمہیں واپس اس روم میں جانا ہوگا جہاں سے تم آئے تھے یعنی کہ جس راستے سے ہارپر اور ایوان آئے تھے اسی سے سبھی کو واپس لوٹنا ہوگا یہاں گھوشٹ ماسک والا آدمی انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ دی ایک ہی سمعے میں ٹنل کے اندر ایک سے زیادہ لوگ گئے تو ایک ٹنل کا ہیڈن گیٹ کھل جائے گا جس سے کوئی بھی ٹنل کے نیچے گر سکتا ہے اب سب سے پہلے ایوان اس ٹنل کے اندر جاتا ہے اور پھر ناثن گھوشٹ ماسک والے آدمی کو جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد گھوشٹ ماسک والا آدمی اس ٹنل سے باہر نکل کر اس کے راستے کو بند کر دیتا ہے اب ناثن ٹنل کے اندر جاتا ہے لیکن ٹنل سے باہر نکلنے کا راستہ بند تھا جس سے ناثن وہی پر فنس جاتا ہے یہاں ہارپر اینجلا اور بیلی کے پاس ڈیویل ماسک پہنے ہوئے ایک آدمی آتا ہے یہ وہی آدمی تھا جسے ہارپر نے کلپ کے باہر دیکھا تھا یہ آدمی گیٹ کھول کر ہارپر کو گرا دیتا ہے تب اینجلا اور بیلی اس آدمی سے ڈر کر ٹنل میں گھسنے لگتی ہیں لیکن وہ آدمی اینجلا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بیرہمی سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ ہارپر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ آدمی ہارپر کو مارنے کے لئے اس کے پیچھے جاتا ہے ادھر ناثن ٹنل کے نیچے گر جاتا ہے اور ایوان کسی طرح ہنٹیڈ ہاؤس سے باہر آ جاتا ہے جس کے بعد ایوان سب سے پہلے اپنے فون کو لینے جاتا ہے لیکن اسے وہاں وہ لوکر نجر نہیں آتا جس میں انہوں نے فونس رکھے ہوئے تھے دراصل اس لوکر باکس کو وہی جوکر لے گیا تھا جو گھر کے مین گیٹ پر کھڑا تھا اس جوکر نے سبھی کے فونس سے ان کی پرسنل انفارمیشن نکال لی تھی اور جب کچھ فونس کا لوک نہیں کھلا تو اس نے ان فونس کو اوین میں ڈال کر جلا دیا کھیرہ بیوان کے سامنے گھوشٹ ماسک والا آدمی آ جاتا ہے اور اس کے سر پر ہتھوڑا مار کر اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ آدمی اپنا ماسک نکالتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا چہرہ بہت ہی ڈراؤنا دکھ رہا تھا ادھر ڈیویل ماسک والا آدمی بھی اپنا ماسک نکال لیتا ہے اور ہارپر کے پاس آ کر اسے مارنے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں نہ تھا نہ جاتا ہے اور ایک نیل گن سے اس ڈیویل ماسک والے آدمی کو سوٹ کر دیتا ہے جس سے ہارپر کی جان بچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی ہارپر کو ایک روم میں رکھی بالٹی میں ایک ٹورچ ملتی ہے جب ہارپر اس ٹورچ کو آن کر کے وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھوڑتی ہے تو وہ ایک روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں رسی سے بندی ہوئی کچھ تلواری لٹک رہی تھی اور اس رسی کو ایک ماسک والا آدمی کاٹ رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی ہارپر آگے وڑتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر فلور سے چپک جاتے ہیں کیونکہ ماسک پہنے لوگوں نے فلور پر گلو فیلا رکھا تھا اب کیونکہ وہ تلواریں اس کے اوپر گرنے والی تھی اس لیے ہارپر جلدی سے اپنے ہاتھوں کو گلو سے نکال کر دور ہٹ جاتی ہے لیکن ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ کی سکن نکل جاتی ہے جس سے اسے بہت درد ہوتا ہے دوسری اور ناثن اس روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس جوکر نے ان کے فونز کو رکھا تھا یہاں ناثن ہارپر کے فون کو اٹھاتا ہے پر تبھی گھوشٹ ماسک والا آدمی وہاں جاتا ہے اس لیے ناثن جلدی سے سیم کو ہیلپ میسج سنڈ کر کے اپنی لوکیشن بھیجتا ہے اور اس ماسک والے آدمی سے بچ کر بھاگ نکلتا ہے جس کے بعد ناثن کو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ اس گھر سے باہر آ جاتا ہے ادھر ہارپر کو ایک اسکیپ روم دکھتا ہے جس کے اندر جا کر اسے دیوار پر کچھ پہلیاں دکھائی دیتی ہیں ہارپر ان پہلیوں کو سولو کرتی ہے جس سے اسے ایک چاوی ملتی ہے اسی دوران وہاں ڈیویل ماسک والا آدمی آ جاتا ہے تب ہارپر اس کی آنکھوں پر اس چاوی سے حملہ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ وہاں موجود ایکزٹ گیٹ کے لوگ کو اس چاوی سے کھولنے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے ہارپر کے کندے پر ایک گولی لگتی ہے کیونکہ گیٹ کے پیچھے ماسک والے لوگوں نے ٹریپ بچھا کر رکھا تھا پر گولی ہارپر کے سر میں نہیں لگی تھی اب ڈیویل ماسک والا آدمی ہارپر پر پھر سے حملہ کرتا ہے جس دوران ہارپر اس کی آنکھوں میں انگلی ڈال کر اس کے چہرے کو اوپر کر دیتی ہے تب ہی گیٹ کے پاس لگی گنس ایک اور گولی چل جاتی ہے جو کہ سیدھے اس آدمی کے فیس پر لگتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد ناثن ہارپر کو ڈھونڈتے ہوئے اندر آتا ہے جہاں وہ ایک لکڑی کی دیوار کو توڑ کر ہارپر کو دیکھتا ہے تب ہی وہاں دوسرا ماسک والا آدمی آ جاتا ہے جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے جب ہارپر اسے اپنی اور آتا دیکھتی ہے تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتی ہے جس کے بعد ہارپر اس کا ماسک نکالتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ماسک کے پیچھے کوئی کلر نہیں بلکہ بیلی تھی دراصل ماسک والے لوگوں نے بیلی کے موہ پر ٹیپ لگا کر اسے ماسک پہنا دیا تھا اسی سمیہ سیم وہاں آ جاتا ہے اسے بھی مار دیتا ہے اس بیچ ہارپر کے پاس ایک آدمی چینسو لے کر آتا ہے وہی نیتھن کے اوپر گھوشٹ ماسک والا آدمی حملہ کر دیتا ہے یہاں ہارپر اس آدمی کو سوٹ کر کے مار دیتی ہے اور پھر اس گھوشٹ ماسک والے آدمی کو سوٹ کر کے نیتھن کو بھی بچا لیتی ہے اس کے بعد نیتھن اور ہارپر گھر سے واہر نکلتے ہیں تب ہارپر کے سامنے وہی ڈائن ماسک والی عورت آتی ہے جو کہ ہارپر کو مارنے کے لیے اس کے پاس جانے لگتی ہے جس دوران نیتھن پیچھے سے اس عورت کے پیروں کو پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ ہارپر جلدی سے اس عورت کے سر پر بیسمنٹ کے گیٹ سے وار کرتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہ دونوں اپنی کار کے پاس جاتے ہیں پر کلرس نے ان کی کار کو خراب کر دیا تھا اس لیے دونوں پیدالی بھاگنے کا سوچتے ہیں تب ناثن کار سے بیس بال بیٹ لے لیتا ہے اور دونوں گھر کے چار اور لگی جالی کو کروس کرنے لگتے ہیں جس دوران ایک اور ماسک والا آدمی گن سے انہیں سوٹ کرنے لگتا ہے جس سے ایک گولی ناثن کے پیٹ میں لگ جاتی ہے پر ناثن کسی طرح اس آدمی کو اپنے بیٹ سے مار کر مار ڈالتا ہے اب وہ دونوں سیم کی کار کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تھوڑی دور جانے پر انہیں پولیس ملتی ہے جہاں سے انہیں ہاؤسپیٹل بھیج دیا جاتا ہے یہاں جوکر اس آنٹیڈ ہاؤس کو جلا دیتا ہے اب کیونکہ جوکر کے سوی ساتھی مارے جا چکے تھے اس لیے وہ ہارپر اور ناثن سے بدلہ جرور لے گا کیونکہ اس نے پہلے ہی ان دونے کے فون سے ان کا ایڈرس نکال لیا تھا وہیں ہارپر اور ناثن ٹھیک ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر آ جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ جوکر ہارپر کو مارنے کے لئے اس کے گھر میں آتا ہے پر ہارپر نے پہلے اپنے گھر میں ٹرے بچھایا ہوا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جوکر ابھی جندہ ہے خیر وہ جوکر جیسے ہی اندر جاتا ہے تو اس کے جوتے فلور میں چپک جاتے ہیں کیونکہ ہارپر نے وہاں گلو فیل آیا ہوا تھا اب جیسے ہی جوکر جوتے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فلور پر پڑی کیل پر گر جاتا ہے تب ہارپر پیچھے سے آ کر جوکر کے سر پر سوٹ کر کے اسے مار دیتی ہے تو دوستو مگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں till then take care, love you, bye bye